بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں مریم نواز کا جو معاملہ ہے جس میں انہوں نے ناب کے اوپر پتھراؤ کیا تھا جب ان کی پیشی تھی اور وہ پتھر بھر کے شاپروں میں لے گئی تھی ساتھ گاڑیوں میں رکھ کے ان کے کارکران ان کے ساتھ تھے تھانہ چونگ میں مریم نواز اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایک فائر دج ہوئی تھی اب اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا چالان جو ہے وہ پیش ہو گیا ہے اب وہ چالان کہاں پر پیش ہوا ہے اس چالان کی امپورٹن پوائنٹ کیا ہیں اور کون کون سے اہم رہنما نون لکھ کے جو ہیں وہ بقاعدت تو پر نامزد ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگے ہوں کی یقینا یہ خواہش ہوگی امید ہوگی کہ شاید جب چالان پیش ہوگا تو یہ لوگ نامزد نہیں ہوں گے لیکن بڑے اہم رہنما نامزد ہوئے ہیں اس مقدمے میں جو چالان سامنے آیا ہے اس کی تفصیلاتوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ایک ہیرنگ تھی جو راولپنڈی رنگ روڈ کا معاملہ ہے جس میں دو گرفتاری عمل میں آ چکی ہیں سابق ڈپٹک کمیشنر راولپنڈی کیپٹن محمود جو ہیں ان کو آج ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا ایک بڑی امپورٹنٹ حصمات ہوئی ہے اگرچہ اس میں میڈیا کو جج صاحب نے آتے ہی میڈیا سے کہا کہ فوراں آپ نکل جائیں باہر میڈیا نے تھوڑی بحث کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہے وہ ہے ہم غلط ریپورٹ ہو جائے گا اگر ہم نہیں ہوں گے انہوں نے ایک بات نہیں سنے کہ آپ لوگ نکلیں باہر دیکھنے کے جو ہوگا دیکھا جائے گا آپ لوگ باہر نکلیں لیکن سم ہاؤ میں نے ہم نے مینج کیا ہے وہ سارا ڈیٹا اکٹھے کرنے کا جو آج ہوا ہے عدالت کے اندر جو کاروائی ہوئی ہے وہ ساری پوائنٹ بائی پوائنٹ میں آپ کے ساتھ اس کے بعد والی ویڈیو میں جو کہ آج لیٹ نائٹ آپ دیکھ سکیں گے وہ بڑی انٹرسنگ سمات ہوئی ہے اور اس میں بڑے عجیب و غریب اور انوکھے آرگومنٹس آج دیے گئے ہیں اور اس میں سے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو میرے لیے بھی بڑے حیران کون ہیں یعنی رنگ روڈ کی جو ریپورٹ ہم نے پڑھی تھی اس میں جو تخمینہ تھا کہ اتنا نقصان ہوا ہے اتنی علائمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو آج کیپٹن صاحب کے وکیل نے آ کر کہہ دے جناب یہ تو اب مفروض ہے یہ تو ہوا ہی نہیں ہے نہ اتنے علائمنٹ تبدیل ہوئی ہے نہ اتنا نقصان ہوا ہے تو مفروض ہو بہم اپنی مقدمہ ہے تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اگلی میڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پوری پوائنٹ بائی پوائنٹ جس طرح سے میں کوڈ کی ہیرنگ کو ریکوڈ کرتا ہوں تو آپ جو لیٹ نائٹ رات میں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں آپ دیکھ سکیں گے میں نے صرف ٹیزر دے دیا ہے ابھی آپ کو داکہ پتہ چل جائے کہ وہ ایک ایمپورٹنٹ تھی اور ڈیٹھ گھنٹ تک سمات چلی ہے تو اس کو میں ذرا سم اپ کرنے کوشی کروں گا لیکن پہلے اس پر آ جائیں اچھا جناب یہ معاملہ بھی ہے کہ یہ مریم صاحبہ نے بارہ اگست دوہزار بیس کو نیاب میں پیش ہونا تھا اور نیاب میں پیشی کے وقت وہ کارکنوں کے ساتھ بڑے بڑے شاپروں میں پتھر بھر کے ان کے کارکن لے گئے تھے اور خوب ہنگا مہار آئی ہوئی تھی اور وہ پتھر برسائے گئے تھے اس میں پولیس ہیل کارٹ زخمی ہوئے تھے خانہ چونگ میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس ایف آئی آر میں مریم صاحبہ اور ایک سو نوے کارکنان جو ہیں جس میں بڑے امپورٹنٹ لیڈرز بھی ہیں وہ اس میں نامزد ہوئے تھے اب ظاہر ہے چالان پیش ہونا تھا تو چالان میں اپنے حتمی طور پر ریویو کر کے جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کو نکال بھی سکتی ہے کچھ ناموں کو مزید تحقیق کے بعد کچھ ناموں کو ڈال بھی سکتی ہے تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو چالان ہے وہ پروسیکیوشن برانچ میں آج پولیس کی جانب سے جمع کر آئے گیا ہے انہی میں عدالت میں نہیں آیا ابھی پروسیکیوشن برانچ میں آیا اور اس میں کچھ دو تین اتراز بھی لگے ہیں وہ اتراز دور ہو گئے تو یہ چالان اور سنتن ہو جائے گا وہ اترازات کیا ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور وہ کیسے دور ہوں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سو نوے ملزمان اس میں نامزد ہیں جناب نامزد ملزم ایک سو نوے ہیں پھر کیپٹن سفدر اس میں نامزد ہیں جاوید لطیف صاحب اس میں نامزد ہیں پرویز رشید اس میں نامزد ہیں دانیال عزیز اس میں نامزد ہیں سردار آیاز صادق وہ بھی اس میں نامزد ہیں سیف الملوک صاحب ہیں خاجہ امران نظیر ہیں وہ تمام ملزمان ہیں اور کچھ اور بھی ہیں جو کہ مریم صاحبہ کے شریک ملزم کے طور پر نامزد کیا گئے ہیں کہ جناب یہ تھے جنہوں نے پولس سہلکاروں کو زخمی کیا جنہوں نے نیب پر پتھراؤ کیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نیب کے افسران کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اچھا اب ملزمان نے اعظام یہی ہے کہ جو ملزمان نے نیب کے پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ کی ہے اور اس توڑ پھوڑ اور حملے کے نتیجے میں تیرہ پولس سہلکار زخمی ہو گئے ہیں سہلان میں یہ بتایا گیا کہ تیرہ پولس سہلکار زخمی ہوئے اب سہلان میں پروسیکیوشن کے بہتر گواہان کو شامل کیا گیا ہے یعنی جب اس کا ٹرائل ہوگا تو پروسیکیوشن کے طرف سے بہتر گواہ پیش کیا جا سکتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے کے سارے گواہ پیش کرنا ضرور نہیں ہوتا پروسیکیوشن کو جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہ دس بارہ پندرہ گواہان پیش کرنے سے ہمارا مقدمہ اسٹیبلش ہو گیا ہے ہمارا پوائنٹ سیبلش ہو گیا ہے تو بیچ میں سے کچھ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں وہ ان کو پیش نہیں بھی کرنا چاہتے وہ نہیں بھی کر سکتے لیکن سیونٹی ٹو لوگ ہیں جو گواہ کے طور پر شامل کیا گیا اور اس میں نیاب کے تین افسران بھی گواہ کے طور پر شامل ہیں یعنی نیاب کے افسران کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے اور نیاب کے کچھ اور افسران جو ہیں وہ گواہ کے طور پر شامل ہیں جب اس کا ٹرائل ہوگا تو نیاب کے افسران بطور گواہ بھی پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ جناب مریم کو بلائے گیا تھا یہ آئیں اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی اچھا اب میں جو اس پر آپ یاد ہوگا آپ کو کانٹروورسیز بہت ساری ہوئی تھیں کہ جی یہ جو شاپر دیکھے جا رہے ہیں ہینا پرویز بٹ نے کہا تھا یہ شاپر دیکھے جا رہے ہیں ان شاپروں میں پتھر رہی ہیں پھول ہیں یہ تو انہوں نے پھول ڈالنے کے لیے انہوں نے بڑے کیٹیگوری کے لیے انکار کر دیا تھا پتھر تو ہم لائے نہیں ہیں تو پولیس والے یا نیاب والے یا پتہ نہیں کوئی اور لے آیا ہم نہیں لائے اچھا اب یہ جو چالان پروسیکوشن برانچ میں جمع ہوا ہے پولیس کے طرف سے اس پر دو اعتراضات لگیں اور ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے پولیس کو کہا گیا ہے کہ وہ ان اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ جمعہ تک امکان ہے سورسز میں جو خبر ملی ہے کہ جمعہ کو یہ چالان جو ہے وہ دوبارہ پیش ہوگا اچھا اب اس میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ چالان میں پولیس حلکاروں کے بیانات کو واضح طور پر نہیں لکھا گیا یعنی وہ پولیس حلکار جو زخمی ہوئے ہیں تیرہ پولیس حلکار اور جو باقی چشمدید گمائیں ان کے بیانات کو واضح طور پر نہیں لکھا گیا پولیس نے اس میں کچھ کمزوری دکھائی ہے تو اس کو مزید سٹینٹن کر کے اگزیکٹن کی جو ورڈنگ ہے ان کے ان کے الفاظ ہیں اس کو چالان کا حصہ بنایا جائے اور دوسرا اعتراض اس میں یہ ہے کہ واقعی کی فوٹیجز کو فارنزک کرواکہ چالان کے ساتھ نہیں لگایا گیا یعنی چالان میں وہ جو فوٹیجز ہیں اس کا فارنزک ہونا چاہیے تھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اس کی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی جیسا کہ کہا کہ مریم نواز اور ان کے ساتھ کیوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم تو پتھر لے کر ہی نہیں گئے تھے ہم نے تو پتھر برسا ہی نہیں ہے یہ فوٹیجز جو ہیں اچھا عدالتوں میں جا کے کہا جا سکتا ہے یہ تو میری آڈیو نہیں ہے یہ تو میری فوٹیجز ہی نہیں ہے اور وہ جو کیلیبری میں چینج کر سکتے ہیں وہ جو فوٹو شاپ کے ماہرین ہیں وہ جو فوٹو شاپ میں تصویریں کر سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو ایڈیٹڈ ہے یہ تو ہماری ہے ہی نہیں تو اس کے لیے پروسیکیوشن برانچ نے یہ کہا ہے کہ جناب ان فوٹیجز کا پہلے فورنزک را جائے اور اس کی ریپورٹ لگائی جائے یعنی فورنزک ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ فوٹیجز اصلی ہیں یہ پتھر اصلی ہیں یہ جو شاپر میں پڑے ہوئے ہیں یہ پھول نہیں ہیں یہ پتھر ہے اس ریپورٹ میں یہ ہوگا اور ان پتھروں کو کارکنوں کی طرف سے پھینکا گیا جو شخص پھینک رہا ہے یہ فلان نونلی کا کارکن ہے اس کا یہ نام ہے یہ فلان لیڈر ہے اس کا یہ نام ہے اور یہ ایڈیٹڈ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور کسی اور جلسے میں پتھر پھینک رہا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ فوٹو شوپ کر کے یا ایڈیٹ کر کے کسی اور کا لگا کے کیا گیا ہے تو یہ جالی فوٹیجز ہیں یا یہ اس لی فوٹیجز ہیں تو ان فوٹیجز کا فورنزک کروا کر کریڈبل ادارے سے اس کو چالان کا حصہ بنایا جائے یہ پولیس کو ہدایت کی گئی ہے پروسیکشن برانچ کی طرف سے اور یہ اگر دونوں اترازہ دور ہو جاتے ہیں تو یہ چالان ہے یہ مزید سٹرنٹن ہو جائے گا اور جمعہ تک یہ چالان آ جاتا تو اس کے بعد ایرے عدالت میں چلا جائے گا تو اب یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ ملزمان جس میں کیپٹن سبدر ہیں جاویج دتیف ہیں پرویز رشید ہیں دانیالعزیز سردار آیاء صادق سیف الملوخ خاجہ امران نظیر اور بھی ہیں یہ سارے لوگ یہ ایک سرکاری عملاق کو نقصان پہنچانے ہیں سرکاری حیلکاروں پر پولیس حیلکاروں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنے ان کو زخمی کرنے کے الزام میں یہ تمام افراد جیل جا سکتے ہیں تو چالان جو ہے یہ تگڑا تیار ہو گیا ہے پروسیکشن برانچ کے پاس آ گیا ہے دو تین اترازات ہیں یہ اترازات دور ہو کر پھر یہ عدالت میں چلے جائیں گے اور اب یہ معاملہ جو ہے اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا تو یہ صورتحال جناب ہوئی ہے آج ایک ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تھانا چونگ پولیس کا جو مقدمہ تھا ایف آئی آر تھی نیپ پر حملے کی اس کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے شاتھ شیئر کرنی ہے اس ویڈیو کو تو میں ختم کر رہا ہوں لیکن اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبے میں آج جو بہت ڈیٹیل سے ہیرنگ ہوئی ہے میڈیا کو کیوں نکال دیا گیا باہر میڈیا پیشنی مرتبہ بھی نکال دیا گیا تھا میڈیا کو آج بھی کہا گیا کہ آپ بہت سے لے جائیں کیوں یہ اپنے طور پر ایک امپورٹنٹ کوئسن ہے میڈیا کو یہ ان کیمرا ٹرائل نہیں ہے یہ سیکیورٹی راروں سے نیکے چیزیں نہیں ہیں یہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے ایک عام سٹوری کی طرح سٹوری یہ جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ہوتی ہے سپریم کورٹ میں ہوتی ہے کہ ہر جگہ میڈیا اس کو کور کرتا ہے تو یہاں کیوں نہیں اور پھر میڈیا کو ہی کیوں نکالا گیا باقی بے شمار لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں نکالا گیا جو کیاپٹر محمود کے ساتھ آئے ہوئے تھے جو ان کی ہتھکڑیوں کو چھپا رہے تھے جو ان کو ہیلپ کر رہے تھے جو ان کو بسکٹ لے کر کھڑے تھے جو ان کے لئے پانی لے کر کھڑے تھے وہ جو افسران کی سپورٹ میں آئے ہوئے تھے کسی ہو باہر نہیں نکالا گیا میڈیا کو کیوں نکال دیا گیا تو اس پر آپ تفصیل سنگی ویڈیو میں بات کرتے ہیں افیلال ازاد دیجئے اللہ حافظ